محمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی عمدی وحلل اقدتا من اللسانی افقہو قولی آپ کو پتہ ہے کہ جو بیماریاں ہمیں آتی ہیں نظر لگ جانے کی وجہ سے اس کی تحقیق بھی ہو رہی ہے یعنی جب ہمیں نظر لگتی ہے تو اس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں ہمارے جسم میں جنم لیتی ہیں یعنی ایک کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے جس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک عورت کو دیکھا اس کی چہرے پر کالے پیلے نشان بنے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے نظر باد لگی ہوئی ہے اسے ادام کرو حضرت جابت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آلہ حضم کو سام کے ڈسنے یا پچھوں کے ڈسنے سے کیا نظر لگ جانے کی وجہ سے ادام کرنے کی روزت دی اور آپ نے اسما بنت عمیز سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ میرے پتیجے کمزور ہیں کیا کوئی فکر و فاتح ہے یہ کھانے پینے کو ان کو نہیں ملتا یہ کھانے پینے کے باوجود یہ ایسے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں ہے بلکہ ان کو نظر باد بہت جلدی لگ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں دم کیا کرو یعنی کہ اگر کسی بیماری کی سمجھ نہ آئے یہ پتہ نہ چال رہا ہو کہ کون سی بیماری ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ وہ پھر نظر باد ہے یعنی نظر باد جو ہے وہ بیماری بان جاتی ہے حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سام کے ڈسنے یا نظر باد سے دم کرنے کی اجازت دی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے یعنی نظر برحق ہے کہ نظر پہاڑ سے بھی گرا دیتی ہے اس کی دلیل قرآن میں بھی آتی ہے کہ امید ہے کہ کافر آپ کو اپنی نگاہوں سے فسلا دیں جب وہ قرآن سنتے تھے تو وہ قرآن نہیں سنتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوٹے تھے کس لئے گھوٹے تھے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام چھوڑ دیں یعنی بری نیت سے بھاتے تھے وہ کہتے تھے کہ بے شک یہ مجنون ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر حق ہے اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر باد ہوتی مطلب سے کیسے چلے گا کہ نظر کیسے لگی آپ خود ہی بور کر لیجئے کہ بعض افعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں کھا رہے ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں جب کوئی انسان ہمارے گھر آتا ہے تو وہ اسے دیکھتا ہے یعنی عادت ہوتی ہے لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں لیکن انہیں ماشاءاللہ نہیں کہتے تو ہمارا بچہ تھوڑی تھی مادی رونے لگ جاتا ہے زید کرنے لگ جاتا ہے اپنی ماں کی اپنے گھر والوں کی نظر بھی بہت چلدی لگ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ نظر کی وجہ سے میری امت میں اموات ہوں گی یعنی نظر جو ہے وہ موت کا سبب بھی بان جاتی ہے حضرت عزمہ بنتی امیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اکنے جعفر کو نظر لگ جاتی ہے کہ کیا میں ان کو دام کر سکتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عورتیں بھی دام کر سکتی ہیں یعنی کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے ضروری نہیں کہ مرد ہی اسے دام کریں گے بلکہ عورتوں کو بھی اجازت بھی دام کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے